دنیا نیوز سدر مملکت ایوب خان نے ریڈیو پر قوم سے خطاب میں کہا ہے کہ بھارت کو سبق سکھانے کا وقت آ چکا ہے اور پاک بھارت جنگ میں چین نے پاکستان کی حمایت کر دی خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں آج کی سب سے اہم اور بڑی خبر سے تو بھارت نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے بھارتی فوج نے بینلو فامی سرحت کی کھلم کھلا قلاب ورزی کرتے ہوئے رات کی تاریخی میں لاہور پر دھاوا بول دیا ہے لیکن پاکستان نے اپنا دفاع کرتے ہوئے اب تک آٹھ سو بھارتی فوجیوں کو جہنم واصل کر دیا ہے اہم قبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ بھارت نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے لیکن پاکستان نے بھی جوابی بار کیا ہے اور بھارت کے آٹھ سو فوجیوں کو جہنم واصل کر دیا ہے بھارتی حملے کے بعد شدر مملکت ایوب خان نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے انہوں نے ریڈیو پر قوم سے خطاب بھی کیا ہے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ بھارت کو سبق سکھانے کا وقت آ چکا ہے میرے عزیز ہم وطنوں اسلام علیکم دس کروڑ پاکستانیوں کے امتحان کا وقت آ پہنچا ہے آج صبح صدیرے ہندوستانی فوج نے پاکستان کے علاقے پر لاہور کی جانب سے حملہ کیا ہندوستانی حکمران شاید ابھی نہیں لانتے کہ انہوں نے کس قوم کو لل کر رہا ہے پاکستان کے دس کروڑ عمام اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک دشمن کی توپے ہمیشہ کے لیے خاموش نہ ہو جائیں جن شروع ہو چکی ہے دشمن کو فنا کرنے کے لیے ہمارے بہادر فوجیوں کی پیش کرنی جاری ہے میرے امتنوں آگے بڑھو اور دشمن کا مقابلہ کرو خدا تمہارا حامی و ناصر ہو آمین پاکستان فائندباد پاک بھارت جنگ کے آغاز کے بعد چین نے پاکستان کی حمایت کرنے کا اعلان کر دیا ہے اسی کے ساتھ آج کا خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا سلمان حسن اور قرط علی نارف کو اجازت دیجئے خدا حافظ